اگلی صبح جب ماہین کی آنکھ کھولی تو اپنے کمرے میں خود کو پایا ذہن جب بیدار ہوا تو رات کا واقعہ یاد آیا تو خود کو کوسا کہ کیا کر دیا میں نے اوف اب ان کے سامنے کیسے جاؤں گی میں اور اب کیا وہاں نہ بلاؤں گی اوف میں نے مان سے شکوا کیوں کیا کیا دماغ خراب تھا میرا اوف ماہین اب وقیل صاحب جانے کون سی دفعہ لگا دے بس اگنور ہی کرنا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے یہیں بیٹھی رہو گی تو یونی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی جو ہوگا دیکھا جائے گا ماہین خود ہی سے سوال کرتی خود ہی کو جواب دیتی اٹھ گئی تھی فریش ہونے کے بعد جب ڈینن ٹیبر پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تب مان اسے شوک نظروں سے نہا رہا تھا جس سے ماہین کنفیوز ہو رہی تھی پر نظریں اٹھا کر مان کو نہیں دیکھا پر بیچاری سے ناشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا اس لیے اٹھ جانا بہتر سمجھا جیسی ماہین اٹھی امان بولا کہاں جا رہی ہو کھانا کھاؤ وہ مجھے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے تو پھر بھی کھاؤ امان نے ذرا گھورا تو ماہین دوبارہ بیٹھ گئی امان سمجھ تو کب کا گیا تھا پر اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا پر اب خود بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوا تاکہ ماہین سکون سے کھا سکے ایسا ہی ہوا کچھ دے میں سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں سب چلے گے امان دادو کی طرف دادو جان کیا فری ہیں ہاں پتر مجھے کیا کام ہو سکتا ہے آ جا آج کام پر نہیں جانا کیا دادو نے پوچھا نہیں دادو آج لیٹ ہو جوں گا ماہ نے دادو کے پاس بہتے کہا اچھا کیا کام تھا میرے بچے کو دادو اب کیا آرادہ ہے کس بارے میں تیری شادی کے بارے میں یہ تو بتائے گا نہ مجھے بڑی کو اپنی شادی دکھانی ہے یا ارمان لے کر ہی میں چلی جاؤں دادو جانی آپ کو دادو کے پاس جانے کی بڑی جلدی ہے امان نے شرارت سے کہا چل ہٹ بے شرم شرم نہیں آتی اپنی دادی سے ایسے مزاق کرتے ہوئے امان کا کہکہ جاندار تھا دادو گھوڑ کر رہ گئی جو بات کرنے آیا ہے وہ کرنی ہے تو کر نہیں تو چلتا بن اچھا اچھا دادو جان نراز کیوں ہوتی ہیں آپ امان نے ہستے ہوئے کہا تو دادو مسکر آ دی دادو میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں پلیز اب مجھے ماہین واپس لٹا دے اب ماما چاچو ڈیڑ سے بات کر لے پر پہلے ماہی کو سب سچ بتا دے باقی رہ گی ماہی کی بات اب بھی وہ شادی کے قابل ہے کے نہیں اس کی ٹینشن بھی نہ لیں بیس سال کی تو ہو چکی ہے بالک بھی ہے باقی میں سنبھال لوں گا امان نے کہہ کر دادو کو دیکھا بچے مجھے کوئی اتراز رہی میں تو تجھے کب سے کہہ رہی ہوں کہ اب تم اپنی ذمہ داری سنبھال پر تجھے ہی چھوٹی لگی ہے ویسے بھی میری بچی نے کسی کیر کے پاس تھوڑی نہ جانا ہے آج آج ہے ماہین اس سے بات کر کر سب سے بات کرتی ہوں کافی ٹائم سے اس گھر میں شہنہ ہی نہیں بچی بھئی میرے کان تو ترس گئے ہیں جی ضرور چلیے اب میں چلتا ہوں اللہ کی ایمان سونا رب تجھے دنیا کی ساری خوشیاں دے آمین جب سب یونی سے آتے تب تو اورام کرنے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے اب شام کے چار بج رہے تھے تو دادوں نے سب بچوں کو بلوایا جو تھوڑی دیر میں آگے جس میں مہین حسیب عریبہ آئیزہ تھے سب دادوں کی کمرے میں اس وقت موجود تھے دادو آپ نے ہم سب کو بلائیا خیریت آئیزہ نے کہا ہاں پوتر خیریت ہے سب بیٹھو دادوں نے سب کو سوفے پر بیٹھنے کا شعرہ کیا مہین کو اپنے پاس پیٹ پر بٹھایا مہین چندہ تو میرے پاس آجا پھر دادوں نے بولنا شروع کیا مہین یہ تو جانتی تھی اس کی ایک ماں تھی جو اس کے پیدا ہوتے ایک ماں بعد فوت ہوگی تھی اب دادوں نے اس کی ساری صورتحال سے اس کو اگاہ کیا تو مہین پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی البتہ آئیزہ حسیب عریبہ ریلیکس بیٹھے مہین کی حالت سے محضوظ ہو رہے تھے دادو جان جی کیا کہہ رہی ہیں مطلب کیا ان سب باتوں کا مہین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے ارے لڑکی یہ نوکھی بات کر دی ہے کیا جیسے سب کی شادی ہوتی ہے ویسے تیری ہوگی سوچا تجھے اگاہ کر دوں تو باقی سب سے کہہ کر شادی کی تاریخ رکھتی ہوں کیا مہین کے ساتھ ہی حسیب عریبہ آئیزہ ایک ساتھ چلائے آہستہ اس عمر میں میرے کان کے پردے پھارنے ہے کیا دادو نے سب کو گھور کا کہا تو سب خوشی سے جھوم اٹھے سوائے مہین کے ہائے ددو شکر ہے ہمارے گھر میں بھی شادی کے شامعانے لگیں گے ہم تو ترس گئے تھے اپنے گھر کو دھولنگ کی طرح سجا دیکھنے کے لیے عریبہ بہت اکسائٹڈ لگ رہی تھی آئیزہ حسیب نے بھی اس کی تائد کی بلکل مہین نے سب کو گھورا سوال کیا کیا آپ سب لوگ پہلے سے جانتے تھے جسے سب نے زور و شور سے سر ہلایا دادو بس مجھے اندھیرے میں رکھا آپ نے میں ٹھیک کہتی تھی میں تو ہوں ہی پر آئی مہین نے دادو کے ساتھ سب سے شکوا کیا اہم میں نے کب کہا تم پر آئی نہیں بلکہ تم تو پدائشی پر آئی ہو ہمارے لیے عریبہ نے اسے چڑھایا تو ماہی رونے جیسی ہو گئی آئیزہ نے اس کے کندے پر تھپکی ماری خبردار میری ہونے والی بھابی کو کچھ کہا تو آئیزہ کی بات سن کر مہین چیخی دادو میں کسی کی بھابی نہیں دیکھ لیں اپنی پوتیوں کو اور سمچھا دیں مہین کی بات پر سب مسکرا دیئے اچھا ان سب کو چھوڑ تو بتا خوش ہے نا دادو کی بات سن کر مہین کا دل دھڑکا جیسے اگنور کر کر بولی ایسے کیسے دادو میری ممہ کو مجھ پر مسوم پر ترس نہیں آیا میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی دماغ ڈھون لیا اور جب پیدا ہوئی تو منگنی بھی کر دی یہ کیا بات ہوئی نہ مجھے کچھ پتا تھا نہ کسی نے میری رائے لی نہ ہاں نہ کا انتظار کیا اور مجھے منگنی شدہ کر دیا اب میں اپنی دوستوں سے کیا کہوں گی میں پداشی منگنی شدہ تھی وہ بھی اس کھڑوس نشائی وکیل کی امان کو کھڑوس نشائی بولنے سے دادو نے گھورا تو وہ ان کی گھوری کو اگنور کرتے بولی میں امان سے شادی نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں اس منگنی کو بھی نہیں مانتی دادو کیوں نہیں مانتی تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے تم شاید بھوڑ رہی ہو ہم اسی مان کی بات کر رہے ہیں جن کے بنا تمہیں نیند نہیں آتی تھی یاد ہے آئیزہ آپ بھی جب ہم اسے اٹھاتے تھے کیسے اس کا سپیکر بجتا تھا یہاں تاکہ ماما پاپا سے بھی چھپنی ہوتی تھی جب مان بھائی اٹھاتے تو رونا کیا ہوتا میڈم بھول جاتی تھی مہین کی بات سنگا ریبا کو تو تب چڑ گئی تھی اس لئے اس کی کلاس لینے لگی کم پیدا ہوتے ہی منگنی شدہ نہیں ہوئی تھی ایک ماں کی تھی تو تمہارے پاس ایک ماں کا ریزن ہے پہلی بات غصہ آخر شرارت سے ریبا نے بولا تو مہین کو اور تب چڑ گئی تب میں بچی تھی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا چلو ٹھیک ہے اب تو بچی نہیں نا دادو تمہاری رضا مندی بھی لے رہی ہے تو انکار کیوں کیا خرابی ہے امان بھائی میں دادو نے بتایا نا وہ تم سے روڑ کیوں رہتے تھے تو اب اتراز کیسا اریبا نے دانت پیس کر کھا بس میں نے کہہ دیا نا نہیں تو نہیں میں امان سے شادی نہیں کروں گی بس بات ختم ابھی ماں یہ بات کہہ کر اٹھی ہی تھی کہ امان جو دادو کے کمرے کی طرف آ رہا تھا مہین کی بات کا انکار سن کر آگ بھگولہ ہوتا اندر آیا مہین کو سمچھنے کا موقع دیئے بغیر اس کی گردن سے پکڑ کر کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اس کو دیوار سے پنپ کر دیا اور اس کے چہرے پر دھاڑا تمہاری حمد کیسی ہوئی انکار کرنے کی ہاں کس نے یہ حق دیا ہے بولو تم سے کس نے پوچھا ہے نہیں صرف بتایا ہے دوبارہ سے اگر انکار کا سوچا بھی تو پہلے تمہیں جان سے ماروں گا پھر خود کو اس آفت کے لیے ماہین کے ساتھ کوئی بھی تیار نہیں تھا اسی لیے سب حیران رہ گئے پر ہوش میں آتے ہی آئیزہ حسیب نے ماہین کو امان کی گریف سے چھڑوایا امان بھی ہوش میں آتے ہی پیچھے کو ہوا تھا امان پاگل ہو گیا ہے دادو نے کہا ہاں دادو جان پاگل ہو گیا ہوں اگر اب اس نے یہ بکواس کینا تو کچھ گر بیٹھوں گا میں بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں اتنا جنونی بننے کا کوئی دکھ نہیں بنتا ماہین کو پورا حق ہے انکار اور اقرار کا حسیب نے کہا تم زیادہ اس کے وکیل نہ بنو اس کے لیے میں کافی ہوں سمجھے تم امان شاہ آپ جو مرسی کر لے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی سمجھے آپ ماہین کو تو جیسے امان کی گریف سے چھڑوایا آئیزہ حسیب نے ریبہ جلدی سے پانی لائی امان کی سخت پکر سے خانس رہی تھی جب کچھ بہتر ہوئی تو امان کی بات سن کر جانے کیسے اس میں اتنی حمد آئی کہ اج امان کو ڈٹ کر جواب دیا امان ہسا اچھا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی پھر یہ کیا ہے امان نے اس کو ڈائری دکھائی تو اپنی ڈائری دیکھ کر حیران ہو گئی یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے آپ نے چورائی ماہین بھڑ کی یہ آپ کی حمد کیسے ہوئی میری ڈائری چورانے کی چوری کرنا غلط بات ہے نا دوسروں کو تو بڑا سبق دیتے ہیں خود کے کام آپ کو وکیل کس نے بنا دیا ہے میں آپ پر کیس کر دوں گی ماہین نے دانگ پیس کر اپنی ڈائری چھین تے کھا جو امان ماہین کے پہنچنے سے دور لے گیا تھا اس کی حالت سے محضوظ ہو رہا تھا اور ایلی بیبی ڈول تم مجھ پر کیس کرو گی ضرور کرو اس کے لئے میں ایک عدد وکیل چاہیے ہوتا ہے جو میرے سوا تمہارا کوئی وکیل نہیں بنے گا اس ڈائری میں کیا ہے عریبہ جو سب کے ساتھ میرے گئے اس کی فائٹ کو انجوائے کر رہی تھی ڈائری میں کیا لکھا ہے یہ جاننے کا تجسس ہوا تو بول اٹھی کچھ نہیں اس میں سب بکواس ہے ماہین نے دانگ کچھ کچھا کر کہا ماہین کی بات اور غصے سے سرک چہرے کو دیکھ کر امان مسکرا دیا دادوں نے سب کو ڈانٹا بس کرو تم لوگ میرے کمرے کو چڑیا گھر بنانا بند کرو میں نے یہاں تم سب کو اہم بات کے لئے بھلایا تھا سردد کر دیا میرا دادوں نے سب کو گھورا یہ لو حسیب میرا کریڈٹ کارڈ اس سے تم اپنی آئیسہ کی عریبہ گڑیا کی شاپنگ کروا دو شادی کی باقی ماہین کی اور اپنی میں خود لاؤں گا امان نے پاکٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر حسیب کو دیا پر بھائی ابھی تو دادوں نے گھر کے بڑوں سے بات نہیں کی اس کی تم ٹینشن نہ لو میں ابھی سب کو بھیجتا ہوں دادوں لے کر دے گی دادوں کل سے گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو جائے دس دن کے اندر ہی تاریخ رکھنی ہے اب کسی نے چونچا کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امان نے مہین کی طرف دیکھ کر عریبہ کو ڈائری دی یہ لوگ گڑیاں اس میں تمہاری بہن کی مسئومت کی قصے ہیں پڑھ کے بتاؤ ذرا دادوں کو کتنی بڑی ہو گیا ان کی لار لی امان نے جان کی ڈائری عریبہ کو تھما دی اور واپس چلا گیا امان کے جاتے مہینے عریبہ سے ڈائری چھینی اور کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے آئیزہ حسیب عریبہ کی حسی چھوٹی آئیزہ پتر سنبل کو فون لگا اسے بول دے صبح حسیب اسے لینے آئے گا تو وہ اپنی تیاری پکڑے جی دادو آئیزہ بھی جی دادو کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی آئیزہ کے جاتے عریبہ حسیب بھی اپنے اپنے کمروں میں چل دیے رات کا ڈینر کر کے سب بڑے اس وقت دادو کے کمرے میں تھے جبکہ بچے باہر انتظار کر رہے تھے جس میں امان تو ریلیکس بیٹھا تھا جبکہ عریبہ حسیب آئیزہ تجسس میں بیٹھے تھے مہین اپنے کمرے میں موں پھلا کر بیٹھی تھی امان سے رہا نہ گیا وہ کمرے میں اکیلی بیٹھے اسی لیے اس کے کمرے میں چل دیا امان نے کمرے میں قدم رکھا تو مہین کو روتا پایا جو بیٹکرون سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی حسیب آئیزہ عریبہ بھی پیچھے آئے تو مہین کو روتا پایا کیوں رو رہی امان کی واس پر مہین نے سر اٹھا کر دیکھا وہ سر اٹھا کر دیکھنا بھی کیا دیکھنا تھا امان کو ان نین کٹوروں میں اپنا دل ڈوبتا نظر آیا کہ آپ جانتے نہیں جب میں نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو پھر یہ سب کیوں تم مجھے انکار کی وجہ بتاؤ دو کیا فطور دماغ میں پالے بیٹھی ہو جب تک وجہ نہیں بتاؤ گی تب تک شادی نہیں رکے گی بتاؤ وجہ امان کی بات پر مہین بھڑ گی کیوں کیوں کروں آپ سے شادی سمجھ کیا رکھا ہے مہین بیٹھ سے اٹھ کر امان کے سامنے آئی چیخی عریبہ عیزہ کا موں کھل گیا نہیں کرنی شادی آپ سے سمجھتی کیا خود کو جب دل چاہے گا اپنا بنائیں گے اپنی عادت ڈالیں گے جب دل چاہے گا خود سے دور کر دیں گے کچھی عمر کا روک بہت چان لیوہ ہوتا ہے امان صاحب اور میں ایک کمزور لڑکی میری جب ماں گئی مجھے نہیں معلوم تھا ماں کی دوری کا غم ماں کا آنچن مجھے یہ سب آپ سے ملا کتنا ترپی کتنا روئی پر آپ سنگدل بنے مجھے عذیت دیتے رہے کیا خود کو کمزور سمجھا تھا ماہین عریبہ چیخی بند کرو اپنی بکواس اب تم زیادہ بڑھ رہی ہو بولنے تو اسے گڑیا پر بھائی امان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ میں نے خود کو آپ کے بنا بہت مشکل سے سنبھالا ہے دوبارہ مجھ میں حمد نہیں ہے پھر سے اپنی عادت ڈال کر خود سے دور کر دیں گے اب میں برداشت نہیں کروں گی یہ کہہ کر ماہین ہاتھوں میں چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی آئیزہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا مجھے معلوم تھا تم نے بچکانہ بکواس کرنی ہے خیر شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی بہتر ہے خود کو سمجھاؤ باقی تم کو جواب دے نہیں میں یہ کہتے امان پھر چلا گیا آئیزہ عریبہ حسیب نے مل کر ماہین کو سنبھالا اب ماہین پہلے سے بہتر تھی دادوں نے نورین واصف اور اکبر کو اپنے کمرے میں بلائیا ان سے ماہین اور امان کی رشتے کی بات کی دیکھو بیٹا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہین امان کی امانت تھی تو اب وقت آگیا ہے اس کی امانت اس کے حوالے کر لو مجھے مزید گناہ گار نہ کرو انہوں پر جا کر اپنی بہو کو جواب دینا ہے جانے کتنی زندگی ہے میری مجھے اپنے پوتے کو سہرہ بانتے دکھا دو امہ جان آپ کا سایا ہم سب بس سلامت رہے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ واصف شاہ کے ساتھ نورین اکبر بھی ان کی بات پر تڑپ اٹھے تھے اکبر شاہ کی بات پر دونوں میاں بیوی نے تحمید باندھی امہ جان اس گھر کے سارے فیصلے آپ کرتی ہیں آپ کو بہتر لگ رہا تو مجھے کیا اتراز ہے بس ماہین سے پوچھے پھر جب کہے ہم تیاریاں شروع کر دیں گے کیوں بھائی بھابی اکبر نے ماں سے مخاطب ہو کر اپنے بھائی بھابی سے ان کی رضا لی امہین سے بھی وہ تھوڑی میچور ہو جاتی تو باقی مجھے بھلا کیا اتراز نورین نے اپنے خطشے ظاہر کیے ارے بہو تمہاری اولاد ہے تمہارا پورا حق ہے ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرو پر ماہین کسی غیر کے ہاں نہیں اسی گھر میں رہے گی امہین ہم سے بہتر جانتا ہے اسے کیسے رکھنا ہے باقی جو تم کہو بلکل امہ مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے رہے گی مہین سب بچوں سے چھوٹی تمہار بھی تو سب بچوں سے بڑا ہے پہلے اسی کا ہوگا نا اکبر شاہ نے کہا ٹھیک ہے بس امہ جان آپ جو حکم کریں کب کی تاریخ رکھنی ہے واسف نے کہا اسی مہینے کی دس ٹھیک ہے پھر بچوں کے امتحان شروع ہو جانے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے سب نے ہامی بھری سب جانتے تھے ان کی ماں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی اسی لئے نورین نے بھی اپنے سارے فیصلین کے ہاتھ پر رکھ دیے تم سب ماہین کی فکر نہ کرو میں نے اس سے پوچھ لیا ہے دادوں کے بتانے سے سب شکر ادا کرتے اٹھ گئے بھابی کوئی سویڈ ڈش نہیں ہے موں تو میٹھا کروا دے کیوں نہیں میں ابھی لائی یہ کہتے ہیں نورین کیچن کی رالی واسف اکبر اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا نورین باہر آئی تو امان اکیلا لانچ میں بیٹھا تھا امان اپنی ماما کو دیکھ کر کھڑا ہوا کہاں ہیں باقی سب نورین نے پوچھا ماہین کے کمرے میں ہے آپ بتائیے ہو گئی میٹنگ جی بالکل بہت مبارک ہو اللہ تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے آمین نورین نے امان کا ماں تھا چمتے کہا تو امان بھی دل میں آمین کہتا ان کی سر پر بوسا دیا اچھا میں سب کا موں میٹھا کروالوں یہ کہتے ہیں نورین کچن میں چلے گئی مہین کو جب سے طریق پکی ہونے کا پتا چلا اسے چپسی لگ گئی تھی دادوں کی ٹینشن کی وجہ بنی تھی اگلے دن حسیب سنبل کو لے آیا تھا سنبل ایک خوبصور نوجوان لڑکی تھی جس کی سنری بال بلیک آنکھیں پانچ فٹ دو انچ قد باریک سی ناک جس میں لانگ چمکتی تھی ویسے تو سنبل ایک بہت ہی سمجھ دار لڑکی تھی پورے گھر کو نہ صرف بلکہ دونوں خاندانوں کو بہت اچھے سے جوڑ رکھا تھا اس کی چرچیں پورے خاندان میں مشہور تھے بس اسے ہر کسی کے پرسنل میں گھسنے کی عادت تھی السلام علیکم دادو جانی آ گئی ہی تو مل گیا ٹائم آج بھی نہ بولتی تو تُو نے کبھی نہیں آنا تھا اور یہ حالت کیا بنائی ہوئی ہے ہائے اللہ روکھے پھکے بار اتنی کمزور یا اللہ آئیزہ مجھے تیل کی بھوتل اٹھا دے ادھر تو آ تجھے تیل لگا دو دادو نے آتے سنبل کو لتارا اور اسے اپنے پاس بلایا دادو میں ابھی آئی آپ آتے ہی میری خدمت نہ شروع کر دے سنبل لکھا تو یہاں آنا سنبل چپچا بیٹھ گئی ایک تو تم آج کی لڑکیوں کو تیل لگتے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک ہم تھی جب تک تیل نہ لگوا لیں سکون ہی ملتا تھا دادو کی ہمیشہ کی طرح نصیحتیں شروع ہو گئی تھی جسے سنبل خوشی سے سن رہی تھی آئیزہ عریبہ مہین اس کی درگت بنتے دیکھ رہی تھی میرا بچہ کہاں ہے وہ سو رہا ہے پوپو نورین کے کمرے میں اسے سونے دو دادا اٹھ گیا تو ناک میں دم کرے گا سنبل نے بال جوڑے کی صورت میں بھندتے کہا آپ بتائیے اتنی ٹینشن میں کیوں ہے ہاں بڑی جلدی نظر آگی دادی کی ٹینشن اتنے اتنے دن غائب رہتی ہے یہ نہیں کہ شوہر سے بول کر دادی کو اپنی شگل ہی دکھاؤ او میری پیاری دادو جانی آپ تو فیصل کی جوب کا جانتے ہو ان کو وقت کہاں ملتے ہیں گھر کم ہی آتے ہیں اب بھی اتنے دن سے بول رہی تھی پر ان کو ٹائم ہی نہیں ملا یہ تو حسیب لینے آگیا تو اب حاضر ہوں آپ مجھے اپنی ٹینشن شیئر کریں ارے اور کون ہو سکتی ہے یہی بیٹھی ہے اسے تم سمجھاؤ اس کی بچکانہ حرکتوں سے تم واقف ہو پورے خاندان یہ نہیں کہنا بس اس کی حرکتوں سے سب نے اسے پاگلی کہنا ہے امان کو یہ غصے کو تو جانتی ہو بہتر ہے تم اس کو سمجھاؤ مجھ بڑی میں اب اتنی سکت نہیں ہے ایک ایک بات کا اسے سبق دو دادو نے ماہین کی طرف خیارہ کر کر کہا پہلے تو اس کے انکار سے پریشان پھر جب سے ڈیٹ رکھی گئی تھی ماہین کو چپ لگی تھی اس سے دادو نے اسے سنبل کے حوالے کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ بھی ایک تو شادی شدہ دوسرا آج کل کی بچی خوب جانتی تھی کیسے اس عمر محول کے ہاں سے بات کرنی تھی دادو جان آپ ٹینشن نہ لیں میں آگی ہنا میں اسے دیکھ لوں گی آپ پریشان نہ ہوں آپ بس آرام کریں باقی مجھ پر چھوڑ دیں یہ کہتے تینوں کو اٹھے کا اشارہ کر دی دادو کے کمرے سے چلے گی اور اوپر ایک الگ روم میں آگئی کیونکہ شادی تک چاروں نے وہی رہنا تھا کمرہ بہت خوبصورت تھا چاروں نے نیچے کالین پر میٹرس بچائے تھے جہاں ایک ساتھ سویں گی اب وہاں بیٹھے باتیں کرنے لگی ہاں بھائی یہتنی خموشی کیوں ہے اب تو ہمیشہ کے لیے مان کی ہونے جا رہی ہے پھر انکار کی وجہ خبہدار مجھے جھوٹ بولا تو سنبل آئیزہ سے کافی صورتحال جان گئی تھی اس لئے مہین سے وجہ پوچھی سب سنبل کو بھابی پر مہین شروع سے آپی ہی بول دی تھی بس آپی مجھے نہ ان کا سگر پینا پسند نہیں بات بات پر پہلے تو غصہ کرتے ہیں اب تو گلہ دبا دیتے ہیں بس کر دو مہین ایک بار کیا گلہ دبایا تم نے تو بات بڑھا کر ہی بتا رہی ہو ریبے جو کبھی وہ مان کی برائی نہیں سن سکتی تھی بول اٹھی جی نہیں میں بات بڑھا کر نہیں بتا رہی انہوں نے دوسری بار دبایا ہے مہین نے بتایا تو سب نے پوچھا پہلے کب دبایا تھا مہین نے سارا واقعہ اچھا تو روم والا بتایا جسے سن کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی مہین نے سارا واقعہ بڑھا کریں 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 موسیقی